موسیقی اما بعض فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصل اللذین حملوا الطورات سم لم يحملوها کمسل الحمار يحمل اسفارا بیسا مصل القوم اللذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهد القوم الظالمین صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقنتم باللسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفتنا لما تحب و ترضا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وخدم ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوتہو آنا اللیل وآنا النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین پچھلی نشست میں سورہ جمعہ کی پانچویں آیت کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور اسی کی اسی وقت علاوات کی گئی ہے مثال ان لوگوں کی جو حاملے تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کیا اس گدھے کیسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ گدھا ہو بری ہے مثال اس قوم کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اس میں گفتگو ہو رہی تھی یحمل و اسفارہ کے بارے میں جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں وہ گدھا جس پر کتابوں کا گٹھڑ ہے جیسے کہ عام طور پر بھی یہ مثال دی جاتی ہے کہ فرض کیجئے مقالمات فلاتون کی جلدیں جو ہیں وہ ساری کی ساری کسی گدھے کے بیٹھ پر لاد دی جائیں تو وہ فلسفی نہیں بن جائے گا حکیم اور دانا نہیں بن جائے گا اس لیے کہ اس کا کوئی استفادہ اس سے ممکن نہیں اس کے لیے بہت خوبصورت شعر فارسی کا نہ محقق شدی نہ دانشمند چار پائے برو کتاب چند انسان بھی جو اسی کی جو اگر وہ اسی کی مثال بنا ہوا ہو عالم بہت بڑا ہے معلومات کا بڑا خزانہ ذہن کے اندر ہے پوری ایک لائبریری اپنے دماغ کے اندر سجا رکھی ہے لیکن اگر اس پر عمل نہیں ہے اس کی ذمہ داری کو عدا نہیں کر رہا ہے اس کی شخصیت کے اندر وہ علم رچ بس نہیں گیا ہے اس کی اپنی شخصیت کا وہ ایک حصہ اور جذوے لا یرفق نہیں بن گیا ہے تو پھر مثال وہی ہے کہ نہ محقق شدی نہ دانشمند چار پائے برو کتاب چند ایک چار پائے ہے اور چو پائے کے اوپر کتابوں کی گگٹی رکھی ہوئی ہے اس کے بعد جو آخر میں فرمایا گیا ہے کہ بیسا مسل القوم لذین قذبو بے آیات اللہ یہ قابل غور ہے اس لیے کہ یہود نے کبھی تورات کی تقزیب اپنی زبان سے تو نہیں کی تقزیب جو کی اپنے عمل سے کی اس اعتبار سے تقزیب کے گویا کے دو درجے ہو گئے ایک تقزیب ہے قولی اور قانونی اور ظاہری کھلن کھلا کہنا یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے اس کتاب کو میں منزل بن اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں یہ کسی انسان کی تصنیف ہے چلیے کھلن کھلا اس نے تقزیب کر دی جھٹلا دیا جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل مکہ تقزیب کر رہے تھے ہم تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ کچھ خلل دماغی کا عارضہ آپ کو ہو گیا ہے آپ جو کہتے ہیں کہ فرشتہ نظر آتا ہے یا تو کوئی شیطان اور جن ہے جو آپ پر مسلط ہو گیا ہے یا ایسی ہیلوسینیشنز ہیں ہم نہیں مانتے کہ کوئی کلام آسمانی کلام ہے اللہ کا کلام ہے جو آپ پر کسی فرشتے کے ذریعے سے پہنچ رہا ہو اور نازل ہو رہا ہے یہ تقزیب ہوئی ظاہری قولی قانونی ایک تقزیب ہے عملی اور حالی اپنے حال سے تقزیب جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ زبان حال سے اللہ کی تصویح کر رہا ہے ہر شیطان اپنے وجود سے گویا کہ اعلان کر رہی ہے کہ میرا بنانے والا علا کل شہین قدیر ہے بے کل شہین علیم ہے حکیم ہے یہاں کوئی شیطان نہیں گھاس کا ایک تنکہ بھی نہیں کہ جو پرپزلس ہو بیکار ہو بے مقصد ہو جس میں کوئی حکمت نہ ہو ہر شیط جو ہے اپنی جگہ پر بہت صحیح فٹ ہے ہر شیطان کا ایک مصرف ہے ہر شیطان کا ایک مقصد ہے تو معلوم ہوا کہ بنانے والی ذات جو ہے وہ حکیم ہے وہ ہر شیطان پر قادر ہے وہ ہر شیطان کا علم رکھنے والی ہے تو جیسے کہ تصویر جو ہے اپنی زبان حال سے اپنے مصور کی یا تو مہارت کا جو ہے وہ اظہار کر رہی ہے مہارت بول بول کر کہہ رہی ہے کہ بڑا ماہر ہے میرا بنانے والا اور یا یہ کہ اس کے اناڑی پر کا اقلار کر رہی ہے تو یہ جو زبان حال ہے ہر شیطان کو اللہ نے عطا کی ہے تو ایک حال سے انسان کسی شیطان کی تقزیب کر رہا ہوتا ہے یہ حالی تقزیب تھی یہ عملی تقزیب تھی کہ جو یہود نے کی ہے اور اس سے مراد کیا ہے اگر آپ اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے جیسے کہ مثلاً ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں حضور نے فرمایا وہ شخص قرآن پر کوئی ایمان نہیں رکھتا جس نے اس کی حرام کردہ کسی شیطان کو اپنے لئے حلال ٹھہرا لیا کہاں ایمان ہوا تھے قرآن نے تو اسے حرام قرار دیا ہے آپ اس میں ملوث ہیں اس کا ارتکاب کر رہے ہیں محلوم ہوا کہ آپ نے قرآن مجید کی اپنے عمل کے ذریعے سے تقزیب کر دی اس میں پھر ایک خاص مفہوم بھی ہے اور وہ خاص مفہوم جو یہود کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ تورات میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشنگوئیاں بھی تھی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پیشنگوئیاں تھی انہوں نے جو تقزیب کی ہے تورات کی وہ اس پہلو سے بھی کی ایک تو جیسا کہ میں نے ارس کیا اس آیت کا مفہوم عام ہے وہ تو یہ ہے کہ تورات پر عمل نہ کرنا تورات کو چھپانا تورات کو عام نہ کرنا تورات کی توضیح و تبین نہ کرنا بلکہ اسے چیستہ بنا دینا اس کو چھپا کر رکھنا اس کے اکثر حصے کو چھپا لینا یہ تو گویا کہ وہ تقزیب حالی اور تقزیب عملی ہے عام مفہوم ہے اور ایک خاص مفہوم کیا ہے تورات کے مصدق اور مصداق بن کر آئے حضرت مسیح علیہ السلام میں کہ جو پیشنگوئیاں تھی کہ تمہارے لیے ایک نجات دہندہ آنے والا ہے اور بہت سے انبیاء جو ہے بنی اسرائیل کے وہ پیشنگوئی کرتے چلے آئے اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام کا قول جو ہم سابقہ سورت میں پڑھ چک رہے ہیں سورہ صف میں وَإِذْ قَالَ عِسَبْنُ مَرِيَمَا يَا بَنِي اسرائیلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّورَاتِ وَمُمَشِّرًا بِرَسُولِيَّاتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد میری دو حیثیتیں ہیں ایک تو میں مصدق اور مصداق بن کر آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اسی معنی میں قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ حضور جو آئے ہیں تو وہ بھی تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں مصداق بن کر آئے ہیں قرآن جو نازل ہوا ہے تو وہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرتے ہوئے بھی آیا ہے مصداق بن کر آیا ہے ان پیشنگوئیوں کا کہ جو پیشنگوئیاں در حقیقت تورات میں موجود تھی انجیل میں موجود تھی ان کو حضور کو اب نہ ماننا گویا کہ یہ تعویل خاص ہوگی تقزیب تورات کی کہ انہوں نے تورات کو جھٹلا دیا اس لیے کہ ان پیشنگوئیوں کے مصدق اور مصداق بن کر جو آئے چاہے وہ حضرت مسیح تھے علیہ السلام و السلام اور چاہے وہ محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی انہوں نے تقزیب کی وَاللہُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ایسے ظالموں کو آپ دیکھئے الظالمین عرف نام لگا ہوا ہے لہٰذا یہاں پر ایسے کے لفظ کا میں نے اضافہ کیا ہے ویسے تو یہ کہ کوئی شخص آج گمراہ ہے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے لیکن یہ کہ اللہ کل اسے ہدایت دے سکتا ہے وَاللہِ حدایت جو ہے وہ زد پر نہیں ہے عڑا ہوا نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے جاگتے کو نہیں جگایا جا سکتا وہ لوگ جو سب کچھ جان بوچ کر سمجھنے کے بعد بھی انکار کر رہے ہوں ان کو پھر اللہ تعالیٰ ظبردستی ہدایت نہیں دیتا ورنہ ایک شخص ہے لاعلمی میں غلط فہمی میں ناواقفیت میں انکار کر رہا ہے اسے تو ہدایت نہیں جائے گی اگرچہ اب تک جو بھی ایام جاہلیت اس کے ہیں اس میں وہ ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر بھی دوسروں پر بھی ظلم کر رہا ہے تو یہاں الیفلام لگا کر اللہ ایسے ظالموں کو اور زبردستی کے لفظ کا میں نے اضافہ کیا کہ ایسے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ سورہ صف میں یہ دو آئے ہیں دو آیات کے اختتام پر آیت نمبر پانچ ختم ہوتی ہے واللہ لا یحض القوم الفاسقین آیت نمبر ساتھ ختم ہوئی واللہ لا یحض القوم الظالمین اگلی جو دو سورتیں ہیں یہ سورہ جمعہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اور پھر اگلی ہے سورت المنافقین ان دونوں میں آپ دیکھیں گے پھر وہ دونوں آئے ہیں لیکن یہاں سورہ جمعہ میں آیا ہے واللہ لا یحض القوم الظالمین اور ان اللہ لا یحض القوم الفاسقین یہ سورہ منافقین میں آئے گا جو کہ ہم اس سورہ جمعہ کے بعد انشاءاللہ ہمارے اس منتخب نصاب میں اگلی وہ سورت بھی شامل ہیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اور اس آیت مبارکہ کے بارے میں خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ یہ تقزیب حالی کہ جو یہود نے کی اور جو ہمارے لئے بطور نشان عبرت قرآن مجید میں بیان کی گئی اب ہم ازرہ اپنے دامن کو بھی دیکھ لیں کہ ہمارا طرز اول قرآن مجید کے ساتھ کیا رہا ہے اور اس میں میں تاریخی اعتبار سے بھی ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں پہلے تو یہ کہ یہ تقزیب حالی اور تقزیب عملی جو ہم کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے ایک تو حدیث حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالی عنہ سے بوایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حلال قرآن اے قرآن والو اے حاملین قرآن اے قرآن پر ایمان کے دعوے دارو لا تتوسط القرآن قرآن کو تقیہ نہ بنا لینا نہایت جامع تعبیر ہے یہ اور ذو معنیین ہے دو معنیز کے ہیں تقیہ وہ ہے جس پر انسان سہارا لیتا ہے تو ایک حاملے کتاب امت جو ہے اسے اپنا ذہنی سہارا بنا لیتی ہمارے پاس کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے ہم صاحبِ کتاب ہیں اللہ کی کتاب کے حامل ہیں یہ گویا کہ ایک ذہنی سہارا بنا لیا اور اس ذہنی سہارے کی وجہ سے عمل سے غافل عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ بنا کے تفضیل کا بہانہ جس سے کہ میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا تو ایک تو سہارا بن گیا اور دوسرے یہ کہ تکیہ پیچھے ہوتا ہے تو قرآن مجید میں یہود کے بارے میں بھی آیا ہے پھیک دی ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا تو تکیہ جو ہے وہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے تو لا تتوسد القرآن یہ وسادہ نہ بنا لو تکیہ نہ بنا لو صرف اسے اپنے لیے ایک ذہنی اور نفسیاتی سہارا نہ بنا کر بیٹھ جانا اسے اپنی فضیلت کی بنیاد بنا کر عمل سے غافل نہ ہو جانا اس کی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو جانا اور یہ کہ اسے کہیں اپنی پیٹھوں کے پیچھے نہ پھینک دینا جیسے کہ تم سے پہلی امت نے تورات کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تھا اچھا اگر یہ لا تتوسد القرآن پر عمل کرنا ہے اگر اسے نہیں پھیکنا ہے اسے ذہنی سہارا نہیں بنانا ہے تو کیا کرنا ہے چار باتیں حضورﷺ نے بیان کی اور یہاں بھی میں نے کئی مرتبہ ایک بات ارس کی ہے قرآن مجید میں بھی مثالیں اس کی بہت موجود ہیں چار چار باتیں یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعال لکم دفعون چار باتیں والعصر ان الانسان لفی قسر اِلَّا الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِالسَّبِ چار باتیں سورہ آل عمران کے آخیر میں یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ چار باتیں اس کی اور مثالیں بہت ہیں اسی طریقے سے یہاں دیکھئے چار باتیں حضورﷺ نے فرمائی یا علی القرآن لا تتوسط القرآن اب چار باتیں کیا آرہی ہیں وَتْلُوْهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَائِ لَيْلِ وَالنَّهَارِ اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے رات کے عوقات میں بھی دن کے عوقات میں نہ رات خالی رہے اس کی تلاوت سے بلکل محروم رہے اور نہ دن بلکل خالی رہ جائے وَتْلُوْهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَائِ لَيْلِ وَالنَّهَارِ نمبر دو وَفْشُوْهُ اسے عام کرو پھیلاؤ چہار دانگِ عالم کو اس کو نور سے منور کر دو وَتَغَنَّوْهُ تَغَنَّوْهُ کے دو ترجمے کیے گئے ہیں غناء کے دو مفہوم موجودے اردو میں بھی غناء محسیقی کو بھی کہتے ہیں جیسے کہ حضورﷺ نے فرمایا دس طریقے سے بارش سے پانی سے کھیتی جم جاتی ہے زمین میں اسی طریقے سے یہ محسیقی دلوں کے اندر نفاق کو جمع دیتا ہے بہرحال وہ ایک علیدہ مسئلہ ہوگا محسیقی کے بارے میں تو غناء یہ بھی ہے غناء اس کو بھی کہتے ہیں انسان جو غنی ہے نفس کا یعنی اس میں ایک احتیاج والی بات نہیں ہے وہ بلکہ کسی شئے سے وہ ایک طرح سے مستغنی ہو گیا ہے تو یہ مستغناء جو ہے یہ بھی مادہ تو وہی ہے غنی تغناء ہو اس کے دونوں مفہوم ہوئے ایک تو وہ جو حدیث میں بھی آیا ہے کہ زید القرآن اب اسواتکم اب قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کیا کرو اگر اللہ نے کسی کو حسن سوت عطا فرمایا ہے اچھی آواز دی ہے تو اس اچھی آواز کا سب سے بہتر مصرف یہ ہے کہ اچھے سے اچھے آواز کے ساتھ قرآن پڑھو یہ محفل سما ہونی چاہیے مسلمانوں کی کسی اچھے قاری سے جو صحیح طرح قرآن پڑھ رہا ہو بیش کر قرآن مجید جو ہے اس کے قرآن سنی جائے یہ محفل سما ہے وہ سنتے سنتے نغمہائے محفل بینات کو کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے وہ اشعار میں نے مولانا شمیر عحمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کے اشعار ہیں جو انہوں نے اپنے ہواشی میں نقل کیے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ قوالی سنی جائے یا کوئی اور گانے سنے جائیں حسن سوعت بالقرآن اور پڑھیں ایک عجیب حدیث آئی ہے حضور نے فرمایا کہ مَا عَذِنَ اللَّهُ لِشَعِنَ عَذِنَهُ لِحُسْنِ سَوْتِ بِالقرآن اللہ کسی چیز کو اس طرح کان لگا کر نہیں سنتا جیسے کہ اچھی آواز سے پڑھے جانے والے قرآن اگر کوئی اچھا شخص پڑھ رہا ہے تو خود اللہ سنتا ہے اور بڑی توجہ سے سنتا ہے اب یہ میں نے کان لگانے کا لفظ استعمال کیا اگرچہ یہ مناسب نہیں ہے اس لیے کہ اس میں تجسیب اور تجسم کا شائبہ آ جاتا ہے لیکن محابرہ ہماری زبان کا ہے کان لگا کر سنتا مَا عَذِنَ اللَّهُ لِشَعِنَ عُذِنَ کہتے ہیں کان کو نہیں اللہ کان لگاتا کسی شئے کے لیے جیسے کہ کان دھرتا ہے لیہ حسن سوعت بالقرآن قرآن مجید کے ساتھ اچھی آواز اگر تو یہ تغنیو کا ایک مفہوم تو یہ ہے اور دوسرا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں قرآن دے لیا ہے اب ہر شئے سے مستقنی ہو جاؤ یہ نہ سمجھو کہ کوئی اور بڑی دولت بھی ہے دنیا میں اس قرآن کی دولت سے زیادہ وقی اور زیادہ قیمتی اگر یہ احساس تمہیں ہے تو گویا کہ تم نے قرآن مجید کی اصل قدر کو نہیں جانا یہ ایک حدیث میں نے مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میں نے کہیں پڑھی ہے اور پڑھی بھی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مرفوعا کہ ان کی روایت کے وہ فرماتے کہ حضور نے فرمایا لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے پھر کافی کوشش کی ہے کہ مجھے اس کا حوالہ مل جائے مطن مل جائے میں کامیاب نہیں ہو سکا لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کسی جگہ یہ حدیث پڑھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دی ہو اور پھر بھی وہ یہ اگمان کرے کہ کسی اور پر اللہ کا اس سے زیادہ فضل ہوا ہے اس نے قرآن کی قدر نہیں کی کسی کے پاس محل دیکھ کر کسی کے پاس بڑی لبی چوڑی کار دیکھ کر کسی کے پاس کوئی اور دنیاوی جو بھی دولت کے مظاہر ہیں اور سروت کے جو بھی مظاہر ہیں ان کو دیکھ کر اگر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے زیادہ خوش نصیب ہے مجھ سے مشرط ہے کہ اسے اللہ نے قرآن دیا ہوا قرآن مجید سے وہ واقف ہو قرآن کی عظمت سے واقف ہو قرآن مجید کا علم اس کے ذہن میں ہو اور پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ کسی اور پر اللہ تعالیٰ کا فضل کو زیادہ ہوا ہے اج سے تو اس نے قرآن مجید کی اصل قدر جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں پہچانی تو یہ ہے تغنع ہو اور آخری بات آپ نے فرمائی چار باتیں گنوا رہا تھا یا حل القرآن لا تتوسط القرآن وطلوہ حق تلاوته فی آنائی لیل ونہار نمبر ایک وفشوہ عام کرو اسے نمبر دو وطغنعو ہو جس کے دو مفہوم ہو گئے اور چوتھی بات وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وہی لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَرْقَعُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعْلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کلام میں بھی اختیار کیا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کی سب سے بڑی چھاپ تو ہونی چاہیے حضور کے اپنے کلام اور ہمارے ہاں جن شعران قرآن کے اسالیب اختیار کی اہدِ حاضر میں علامہ اقبال نے بکسرت قرآن مجید کے اسالیب کو اپنے اشار کے اندر سمو لیا اور وہ ہمارے دل کے جا کر تار کو چھیڑ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ تو ہمارے دل کے اندر موجود ہے اس کی عظمت اس کے ساتھ ایک مناسبت تو گویا کہ ہمارے دلوں کے اور ہماری روح کے جو تار ہیں ان کو چھیڑ دینے والے وہ اشار ہوتے ہیں خاص طور پر جن میں کہیں قرآن مجید کی کسی آیت کا اسلوب آگیا تو وہی اسلوب جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ حج کی اس آخری سے پہلی آیت کا ہے وہ اس حدیث کا ہے اس کے زمن میں میں آپ کو ایک حوالہ اور ایک اقتباس سنا دینا چاہتا ہوں یہ جو آیت مبارکہ سورہ فرقان میں آئی ہے وَقَالَ الرَّسُولَ يَا رَبَّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا حَذَ الْقُرْآنَ مَحْجُورَا اور کہا رسول نے یا کہیں گے رسول کہ دونوں مفہوم اس کے لیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ حضور نے اپنی زندگی میں یہ فریاد کیا اللہ میری یہ قوم قرآن مجید سے روگردانی کر رہی ہے اس نے اس کو یوں سمجھئے کہ لا یعبہ بہی قرار دے دیا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ بیمانی کلام ہے محجور اس کو بنا لیا ہے اسی سے علامہ اقبال نے وہ لیا ہے خار از محجوری قرآن شدی اب دیکھئے وہی اسلوب آگیا وَقَالَ الرَّسُولَ يَا رَبَّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا حَذَ الْقُرْآنَ مَحْجُورَا یہ لفظ نے آیا علامہ اقبال خار از محجوری قرآن شدی شک وَسَنجِ گَرْدِشِ دَوْرَانَ شُدِي اے تو شَبْلًا بَرْزَمِئِ اُفْتَنْدَئِ دَرْبَغَلْدَارِي کِتَابِ جِندَئِ تو اس آیت پر یہ جو حاشیہ لکھا ہے مولانا شبیر عمد عثمانی نے فرماتے ہیں کہ آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ میں مصداقِ اول اور مصداقِ اصلی تو اس کے کافر ہیں جو انکار کرتے ہیں تقضیب کرتے ہیں قرآن کی قول سے بھی نہیں مانتے اسے اللہ کا کلام تاہم یہ ہے میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا اس میں تدبر نہ کرنا اس پر عمل نہ کرنا اس کی تلاوت نہ کرنا اس کی تصیح قرآت کی طرف توجہ نہ کرنا اور اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا اس کو تو نہیں پڑھ رہا ہے اور چیزیں پڑھ رہا ہے افثانے پر روزانہ اخبار جو ہے اگر نہ پڑھیں گے تو پھر تو دل جو ہے اس کے اندر بے کلی اور بے چینی رہے گی اور قرآن کو پڑھنے کے لیے طبیعت کے اندر کوئی آمادی نہیں ہوگی تو فرمایا کہ اس سے عراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغاثہ قیامت کے دن ہمارے خلاف بھی ہمارے خلاف بھی ہو سکتا ہے اگر یہ یہ کیفیات ہمارے اندر موجود ہیں اب یہاں میں خاص طور پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں یہ ہماری پوری تحریک جو ہے جس کا آغاز ہوا اس انجمن خدام القرآن جو سن بہتر میں قائم ہوئی ہے لیکن تحریک کا آغاز تو سن سر سر چھے آسٹھ میں ہوا ہے جو درس قرآن کے حلقے میں نے لاہور میں قائم کیے اس پوری تحریک کے جو سب سے اہم اور دو بنیادی کتاب چاہے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میری یوں سمجھ یہ کہ یہ سن آج میں دیکھ رہا تھا یہ جنوری سن انیس سو اٹھ سٹھ کی دو تقریریں ہیں جو مسجد خضرہ سمن آباد کے دو جمعوں میں میں نے کی اس کے بارے میں میں چند باتیں آج جہاں چاہتا ہوں کہ اس کے مضامین کا خلاصہ بھی سامنے آ جائے تاکہ جو لوگ کتاب چے نہیں پڑھتے اور آڈیو ویڈیوز کے ذریعے سے انہیں کچھ زیادہ جو ہے معلومات ان تک پہنچائی جا سکتی ہیں ان تک کچھ باتیں پہنچ جائیں شاید کہ پھر وہ اس پورے کتاب چے کا بالاستیاب متعلق کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں یہ کتاب چاہے ہیں یہ تقریریں جو میں نے کی تھی یہ دور وہ ہے جو صدر ایوب صاحب کا زمانہ ہے صدارت کا اور اس دور میں شاید بہت سے لوگوں کو یاد ہو لیکن کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں یہاں جن کی شاید پیدائش ہی بات کی ہے موجوان جو بیٹھے ہیں ان کی اکثریت اس زمانے میں جشن بہت منائے جا رہے تھے جشن خیبر ہو رہا ہے اور جشن مہران ہو رہا ہے اور یہ سارے جشن جو ہے یہ منائے جا رہے تھے اور جشنوں میں ہوتا کیا تھا لقص و سرود کی محفلیں ہیں مینہ بازار ہیں ایک نیا کلچر تھا جس کی ترویج ہو رہی تھی ان جشنوں کے ذریعے سے اسی زمانے میں ایک جشن نزول قرآن منایا گیا وہ چودہ سو سال ہو رہے تھے پورے قرآن مجید کے نزول کے آغاز کو تو اس کا ایک جشن منایا گیا اور اس جشن میں کیا کیا گیا بہت سے عدرات کو یاد ہوگا محفل قرآت منقد ہو رہی ہے مقابلے ہو رہے ہیں اس نے قرآت گیا اور ایک کام یہ کیا گیا کہ سونے کے تاروں سے قرآن مجید لکھا جا رہا ہے وہ ابھی موجود ہے یہاں چیرنگ کروس جو کہلاتا تھا وہاں پر وہ غالباً وہ نسخہ موجود ہے وہ کئی مند غالباً اس کا وزن ہے سونے کے تاروں سے پورا قرآن لکھا ہوا اس پر کتنی ڈالت سرف ہوئی ہوگی کتنا پیسہ سرف ہوا ہوگا لیکن باہر آل یوں سمجھ یہ کہ دنیا کے جو آجائے بات ہیں ان میں ہم نے ایک کا اضافہ کر دیا قرآن مجید سونے کے تاروں کا لکھا ہوا پورا قرآن ہم نے بنا لیا اس وقت ذہن منتقل ہوا اس وقت میں اصل میں اپنی اس پوری جد و جہود کا آغاز کر رہا تھا تو اس حوالے سے ذہن منتقل ہوا کیا قرآن مجید کے حقوق یہ ہے کیا قرآن کے زمن میں یہ زمداری ہم پر آئیت ہوتی ہے عظیم انقلاب جب برپا ہوا تو قرآن مجلت شکل میں بھی موجود نہیں تھا صحابہ کے پاس کس کے پاس پورا قرآن ہے یا تو سینوں میں محفوظ تھا قرآن کے اور حفاظ کے کس کے پاس پورا قرآن ہے کسی کے پاس چند صورتیں جو ہے کسی کپڑے کے اوپر لکھی ہوئی ہیں کسی کے پاس چند صورتیں جو ہے وہ اوٹ کے شانے کی ہڈی پر لکھی ہوئی ہیں کسی کے پاس جو ہے وہ کاغس تو یوں سمجھئے اس زمانے میں نہایت نایاب شہ تھی کوئی کوئی تھا جس کے پاس کچھ چیزیں جو ہے وہ کاغس پر لکھی ہوئی ہے کسی کے پاس کچھ صورتیں جو ہے وہ اوٹ کی خال کی جلی بنا لیتے ہیں جس کی ایک بڑی جو ہے سنات ملتان میں اب بھی موجود ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ ماں بیند دفتین ایک جلد کی شکل میں دو گتوں کے ماں بین پورا قرآن اور ایسا ایسا اندہ لکھا ہوا ایسی کتابت کے ساتھ اور آرٹ پیپر پھٹ چکا کس کے پاس تھا لیکن انقلاب برپا ہو گیا ایک ایسا انقلاب جو تقاریر کی ہیں گواہیاں پیش کر چکا ہوں کہ تاریخ انسانی کا سب سے زیادہ گم بھیر اور جامع انقلاب جس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے وہ برپا ہوا اس کتاب کے دریئے سے اتر کر حراس سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمی آساتھ لیا تو در حقیقت قرآن مجید کا جو بھی اب یہ ایک سونے کے تاروں سے لکھ لیا جائے یا اس نے قرآت کی اور مقابلہ اس نے قرآت کی محفل منقط کر لی جائیں یہ تو حقوق نہیں ہے یہاں سے ذہن منتقل ہوا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو جامع چیز میرے قلم سے آج سے پچیس برس قبل نکلی تھی پہلے زبان سے نکلی ہے تقریروں کی شکل میں پھر میں نے کچھ عرصے کے بعد نسخ میں سے شائع کیا پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس میں کچھ اضافے بھی کیے کتاب کی شکل میں یہ لاکھوں کی تعداد میں اشتبہ ہوا ہے یہ کتاب چاہ اور ہماری پوری دعوت اور تحریک کے اندر اسے ایک بڑے اہم اور اساسی کتابچے کی امیت حاصل دوسرا اساسی کتابچہ سن سٹھ سٹھ مئی کی میری تحریر تھی اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام وہ ایک اور اعتبار سے تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک تہذیب کا غلبہ ہے مادہ پرستانہ تہذیب ہے اس غلبے کو ختم کرنے کے لیے ضرورت ہوگی کہ قرآن مجید کی بنیاد پر ایک زبردست علمی تحریک برپا کی جائے جو انٹیلیکچولز میں جو اصل انٹیلیجنسیہ ہے اس میں ایمان پیدا کریں عوام میں ایمان پیدا کرنے کے لیے اور ذریعے بھی ہیں موجود لیکن انٹیلیکچولز کا معاملہ اور برین ٹرسٹ کا معاملہ اور انٹیلیجنسیہ کا معاملہ اس کے کچھ اور تقاضیں تو وہ ہے کتابچہ اسلام کے نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام اسے میں قرآن اکیڈمی کا کنسپٹ تھا اسی میں پھر یہ جو کتابچہ ہے اسی زمانے کا اس میں در حقیقت قرآن مجید کے حقوق جو جامعیت کے ساتھ میں نے بیان کی آہت پانچ انوانات کے تحت اور اس کو ایک خوبصورت انداز میں یہاں پہ لکھا ہے اسی زمانے میں فرصت بھی ہوتی تھی کہ میں اس پر وقت بھی رگا سکتا تھا ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد یہ ضروری ہے یہ فرائض سب پر برابر نہیں ہے حسب صلاحیت و استعداد اللہ تعالیٰ کا یہ قائدہ اور قانون ہے لیکن اس میں جو ہے اس کا جو ایک مفہوم مخالف لے لیا جاتا ہے اس کا جو منفی ایک اثر لے لیا جاتا ہے ہمارے اندر تو صلاحیت نہیں ہے یہ کہہ کے اپنے آپ کو فارغ کیا عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے عدم صلاحیت کا بہانہ حالانکہ وہی صلاحیت دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے بڑے کامیاب تاجر ہیں بڑے کامیاب وکیل ہیں بڑے کامیاب ڈاکٹر ہیں بڑے کامیاب انجینئر ہیں سب کچھ ہیں لیکن صلاحیت نہیں ہے یہ صلاحیت کا عذر جو ہے اس معنی میں سوائز کے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہو صلاحیت تو اگر نہیں ہے کسی میں تو وہ تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی بیچارہ پیچھے رہتا ہے گزر گزر کر چلتا ہے وہ مشکل گزارہ کرتا ہے آگے تو نہیں بڑھ سکتا صلاحیت ہوتی ہے تو دنیا میں انسان بڑھتا ہے تو صلاحیت کا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا نہیں چاہیے ایمان و تعظیم نمبر دو تلاوت و ترتیل نمبر تین تذکر و تدبر نمبر چار حکم و اقامت نمبر پانچ تبلیغ و تبہین اب اس میں سے چند باتوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا کچھ حوالے دے کر ایمان و تعظیم ایمان ہم سب جانتے ہیں بارہا یہ مضامین ہمارے ہم بیان ہو چکے ہیں کہ ایمان ایک ہے صرف زبان والا ایمان اقرارم باللسان اس سے تو کام نہیں چلے گا آخرت میں بھی اگر نجات ہے تو تصدیقم بالقلب والے ایمان کے ذریعے سے نجات ہے اقرارم باللسان تو دنیا کی حد تک مفید ہے کہ ہمیں مسلمان مان لیا جائے گا دلی یقین والا ایمان ہوگا تو اس کے نتیجے میں ایک تو یہ کہ بوری گاڑی چل پڑے گی آگے دلی یقین ہے تو آپ پڑھیں گے بھی کیسے ممکن ہے نہ پڑھیں دلی یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کے لئے اپنے صلاحیت اور اپنا وقت صرف نہ کریں دلی یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو کیسے ممکن ہے آپ اس پر عمل نہ کریں یہ ساری گاڑی چلے گی دلی یقین والے ایمان سے اور دلی یقین والا ایمان جو ہے قلبی یقین والا ایمان اس کا پہلا مذہر ہوگا تعظیم اس کی عظمت پھر اس کا نتیجہ وہ ہوگا جو میں ابھی اس حوالے سے جس کا مطل تو مجھے نہیں مل سکا حدیث کا میں نے ارز کیا کہ میں نے پڑھی ہے کہ جس شخص کو بھی اللہ نے قرآن دیا ہے پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ کسی اور پر اللہ کا زیادہ بڑا فضل اور احسان ہوا ہے تو اس نے قرآن کی قدر کو نہیں جانا قرآن کی عظمت اس پر منکشف نہیں ہے تو ایمان و تعظیم اور اسی میں ایک بہت ہمدہ اور بہت اہم بحث ہے یہ بحث فلسفیانہ بھی ہے اور یہاں بڑے سادہ الفاظ میں آگئے قرآن پر ایمان کا ذریعہ صرف قرآن خارج سے آپ قرآن پر ایمان یقین والا ایمان حاصل نہیں کر سکتے قرآن جب آپ پڑھیں اور یہ آپ کے دل کے تاروں کو چھیڑے اور آپ کو اپنے اندر سے گواہی معلوم ہو کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا تب آپ کو یقین پڑھاؤ میری فطرت کی سورس اور اس کلام کی سورس ایک ہے ایک درویش ہے غگی میں رہتے ہیں عبدالرعوش شاہ صاحب وہ بڑے پیارے انداز میں کہا کرتے ہیں کہ یہ قرآن اور روح انسانی یہ گرائی ہے جیسے کہ گرائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک گاؤں کے رہنے والے ہم وطن ایک جگہ سے آئے ہوئے ہوں اگر ایک گاؤں کے دو آدمی کہیں لندن میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو جیسے لپکتے ہیں ایک دوسرے کی طرف اور بغل گیر ہوں گے اور پھر وہ اپنے سارا حساب کتاب جوڑیں گے ڈا خانہ ملائیں گے اور خیر خبر معلوم کریں گے وہی انداز ہے کہ یہ گرائی ہے قرآن اور روح انسانی کہاں سے آئے ہیں روح بھی قلی روح من عمر رب بھی عمر رب ہے یہ کلام رب ہے در حقیقت یہی غزہ ہے در حقیقت روح انسانی کی اور جیسے کہ انسان پیاسا ہو انتہائی پیاسا پیاس میں پانی اسے ملا اسے معلوم ہے کہ یہی چیز تھی جو مجھے درکار تھی چاہے اسے کوئی فیزیولوجی معلوم نہیں ہے کہ پیاس کی حالت میں کیا ہو جاتا ہے جسم میں خون گاڑا ہو جاتا ہے فلاں ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے کچھ پتا نہیں اس بیچارے کو اسے یہ پانی میں کیا شئے ہے جس کی وجہ سے میری وہ تمام کیفیات بدل کچھ نہیں معلوم لیکن آپ نے پانی پیا یہ آپ کو معلوم ہو گیا مجھے اسی کی ضرورت تھی یہی میری احتیاج تھی یہ یقین ہے درحقیقت جو ذاتی تدربے سے پیدا ہوتا ہے تو قرآن مجید پر یقین صرف قرآن کے دریئے سے حاصل ہوگا اس کو پڑھتے ہوئے اگر محسوس ہو کہ دل گواہی دے رہا ہے کہ یہی ہے میری فطرت کی پکار یہی ہے یہی شئے ہے جس کو کہ میری روح پہچان رہی ہے یہ درحقیقت ریکنیشن جو ہے یہ انٹرنل ریکنیشن اب اس کے بعد دوسرا حق جو ہے اس حق تلاوت میں ظاہر بات ہے اس کی تجوید بھی ہے اچھی آواز سے پڑھنا بھی وہ حدیث میں ابھی آپ کو سنا چکا حضرت ابو موسیٰ عشریق قرآن پڑھتے تھے بہت خوش الحانی سے ایک رات حضور گدر رہے تھے ان کے گھر کے قریب سے اور وہ تحجد میں رات کے وقت وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں لہک لہک کر پڑھ رہے ہیں آپ دیر تک کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے ہیں صبح کو فجر میں پھر ملاقات ہوئی تو آپ نے تحسین کے انداز میں فرمایا یا آبا موسیٰ اِنَّكَ قَدْ اُوتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَعُود اے ابو موسیٰ تمہیں تو آلِ دَعُود کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا کیا یہ دوسرے ساز جو ہیں تاروں کے بنے ہوئے یہ حرام ہیں مزامیر ان کو توڑنے کے لئے آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ کا بنایا ہوا ایک ساز ہے جو اللہ نے لوگوں کے مختلف لوگوں کے اندر بارحال مختلف استعدادات کے اعتبار سے ہے لیکن جس کی آواز اچھی ہے جس کے اندر وہ مناسبت موجود ہے اس کا حدف بنانا چاہیے اور اس کو مصرف بنانا چاہیے قرآن مجید کے لئے لیکن یہ کہ ان چیزوں میں تسنو تکلف مبالغہ یہ نہایت ناپسندیدہ اور نہایت مذر بعض لوگ تجوید میں انتہائی مبالغہ کرتے ہیں بعض لوگ قرآت میں پھر تکلف اور تسنو سے کام لیتے ہیں یہ چیزیں جو ہے پسندیدہ نہیں ہیں بلکہ ایک حدیث میں نے اسی کتاب چیہ میں کوٹ کی ہے اکثر منافقی امتی قرآوہا میری امت کے منافقین کی اکثریت قرآ پر مشتمل ہے اگرچہ اس وقت کے حساب سے قرآ جو ہے صرف قاری جو آج کے لحوارے جن کو ہم قاری سمجھتے ہیں اس معنی میں نہیں ہے ہمارے ہاں تو چونکہ زبان عربی ہماری نہیں ہے تو قاری صرف ان کو کہتے ہیں جو مفہوم تو نہیں جانتے ہیں عالم تو نہیں ہے عربی نہیں پڑی ہے علوم نہیں پڑے ہیں قرآن کو پڑھنا سیکھ لیا ہے تجوید کے ساتھ اور حسن قرآت کے ساتھ وہ قاری کہلاتا ہے ورنہ دوسرے تو پھر عالم اور مولانا کہلائیں گے قاری صرف ان کو کہتے ہیں لیکن یہ کہ اس زمانے میں حضور کے زمانے میں چونکہ زبان اپنی تھی تو قاری وہی ہوتا تھا جو قرآن کا علم بھی رکھتا تھا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جوشت قرآن کو جتنا جانتا ہے اتنا ہی اس پر اس کا عمل کرنا اس پر زیادہ لازم ہے اور اگر کہیں اس کول اور فیل کے اندر کہیں تضاد ہے کوئی گیپ ہے کوئی خلیج ہے تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑی منافقت کا جو سب سے بڑا حبلہ تو اسی پر ہوگا ایک آدمی ہے جو نواقف ہے ذمہ داریاں جانتا نہیں وہ اگر ذمہ داری ادا نہیں کر رہا تو اس سے نفاق پیدا نہیں ہوگا لیکن ایک شخص جانتا ہے کہ ذمہ داری یہ ہے وہ ادا نہیں کر رہا اس کا نتیہ نفاق ہو جائے گا تو اکثر و منافقی امتی قرآوہا میری امت کے منافقین کی اکثریت قرآ پر مشتمل ہے وہ قرآن مجید کے جاننے والے اس کے پڑھنے والے جو ہیں سب سے بڑھ کر نفاق کا حملہ ان پر ہوتا ہے اس لیے کہ اب ان کا عطبہ سوا ہو گیا ہے ان کا مقام بلند ہو گیا ہے اسی کے حساب سے اگر ان کا عمل نہیں ہے کردار نہیں ہے تو گویا کہ نفاق کے بیج بوئے گئے تو تلاوت و ترتیل اسی میں حفظ ہے قرآن مجید کو دینے کے اندر اس کے جتنا زیادہ زیادہ حصہ بھی یاد کیا جا سکے ہمارے ہاں معاملہ یہ بن گیا یہ بھی ایک پیشہ بن گیا ہے حالانکہ اس کی کوشش ہر مسلمان کو کرنی چاہیے ہر شخص یہ سمجھئے کہ جتنا مجھے قرآن یاد ہے یہی میری اصل دولت ہے اصل پوجی ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جو قرآن مجید کے پڑھنے والے ہوں گے ان سے کہے گا کہ قرآن جو جنتی ہو جائیں گے جن کا کہ حساب کتاب سے تیہ ہو گیا کہ اب یہ جنتی ہیں قرآن پڑھتے جاؤ اور تمہارے درجے بلند ہوتے جائیں گے تمہارا آخری مقام وہ ہوگا جہاں وہ آخری آیت تم پڑھو گے جو تمہیں یاد ہوگے معلوم ہوا کہ یہ ذریعہ بنے گا اس سے بڑا اساسہ اس سے بڑی دولت اور کونسی ہے اس سے آگے چلیے تو پھر ہے قرآن مجید کا علم حاصل کرنا علم میں بھی میں پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں آج سے پچیس برس قبل کی یہ تحرید ہے میری اس میں بھی جو بنیادی اسطلاحات قرآن مجید کی ہے ان کی جو تشریح ہو گئی ہے قرآن کے لیے جو بنیادی اسطلاحات ہیں واقعہ یہ ہے کہ آپ اس پر اگر غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سی بصیرت باطنی حاصل ہوگی قرآن کے علم کے لیے لفظ علم بہت کم آیا ہے قرآن میں دو الفاظ آئے ہیں ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی یہ دو درجے ہیں فہم قرآن کے ایک تذکر نصیحت اخذ کر لینا اس کے لیے اتنی عربی بھی انسان کو آتی ہو کہ قرآن سے براہ راشت ہم کلامی ہو جائے درمیان میں ترجمہ حائل نہ رہے ترجمہ ذریعہ بن جاتا ہے ایک اعتبار سے کہ اس کا مفہوم آپ کو پہنچا دیتا ہے لیکن ایک اعتبار سے ترجمہ ہجاب بن جاتا ہے اس کی تاثیر کے راستے میں وہ ہجاب ہے پردہ بن گیا تاثیر تو ہوگی اگر براہ راست از دل خیزت بر دل ریزت آپ کے دل پر نازل ہو جو اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گراہ کشاہ نہ رازی نہ صاحب کشاف ورنہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں مدن پڑھا پھر ترجمہ دیکھا پھر ہواشی دیکھے پھر گئے پھر مدن پڑھا پھر کوئی اس کے اندر نشان آ گیا یہ ترجمہ دیکھو یا ہواشی یہ ٹوٹا ہوا یہ جو اس طریقے سے کٹا پھٹا جو قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں اس سے یہ کہ کچھ مفہوم تو آپ کو حاصل ہو گیا آپ کے شاہد اقل کو اور علم کی پیاس جو ہے اسے کچھ آسودگی میں اثر آ جائے لیکن جو قلب پر اس کا اثر جو ہے پیدا ہونا چاہیے مترتب ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا اس تاثیر کے لئے تذکر کے لئے تذکر میں بیان کر چکا ہوں اندر کی ایک شئے ہے جسے کہ وہ اُبھار کر لاتا ہے وہ بات جو پہلے یاد تھی کسی آیت کے حوالے سے کسی نشانی کے حوالے سے آپ کو یاد آ گئی اور یہ بالکل سپونٹینیس ایک ایکشن ہوتا ہے اس میں آپ کے ارادے کو بھی دخل نہیں ہے خود بخود ایک شئے جو ہے اندر سے اُبھرتی ہے یہ تذکر ہے تو قرآن مجید سے تذکر قرآن کو پڑھتے ہوئے اگر انسان سمجھ رہا ہے دل پر وہ نازل ہوتا جا رہا ہے تو ہمارے قلب کی گہرائیوں میں ہماری روح کی پہنائیوں میں جو شہادت مزمر ہیں وہ خود اُبھر کر اُبھر آ جاتی ہے اور اس اعتبار سے سورہ قمر میں چار یا پانچ مرتبہ فرمایا گیا ہے چیلنج کا انداز ہے ہم نے تذکر کے لئے تو قرآن کو نہایت آسان کر دیا تو ہے کوئی تذکر حاصل کرنے والا آسان ترین کتاب ہے دنیا کی سہتبار سے لیکن ایک دوسرا مرحلہ ہے تدبر دبر کہتے ہیں پیٹ کسی کا پیچھا کرنا پیچھا پکڑ لینا تدبر تفعول ہے دبر سے گویا کہ اب آپ لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے اور اس پر غور کر رہے ہیں سوچ بچار جاری ہے فلسفیانہ منطقی معاملات ہیں آپ اس پر تدبر کرتے چلے جائیے یہ تدبر وہ شہ ہے جس کے اعتبار سے قرآن حکیم مشکل ترین کتاب اس لیے کہ وہ ایسی لا متناہی علم اور حکمت کا یہ خزانہ ہے کہ کوئی شخص اس کے تہہ تک نہیں پہنچ سکتا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے اس لیے میں نے پہلے بھی کبھی ارس کیا ہے بعض ادرات نے خود میرے بارے میں یہ کہہ دیا ایک تحسین کے انداز میں میری غیر موجودگی میں اس سے قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے میں نے کہلوایا انہیں جن صاحب نے مجھے جملہ بتایا ان کے وہ عزیز تھے رشتے دار تھے وہ عالم ہیں بہت بڑے جنہوں نے یہ بات کہی میں نے کہا اسے کہیے آپ نے قرآن کی توہین کی قرآن کا عبور ناممکن ہے کسی انسان کو حاصل ہو سے کسی درجہ میں امکان اگر ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبور جس کو کہتے ہیں اس لیے کہ عبور میں منطقی طور پر ثابت کرتا ہے عبور اسے کہتے ہیں کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلے جائے یہ عبور قرآن مجید کا عبور ناممکن ہے اس کے کنارے ہیں ہی نہیں لا متناہی ہیں اس کی کوئی حتیح ہے ہی نہیں کہ جس تک انسان پہنچ سکے یہ پوری پوری عمریں انسان کھپا دے اور لگا دے اور سلف کر دے تب بھی وہ نہ معلوم کتنے مقامات ہوں گے جہاں کہے گا واللہ عالم امام راضی سے آگے پڑھ کر کون کھپائے گا اپنے آپ کو لیکن یہ کہ کتنے ہی مقامات پر آکا واللہ عالم کہہ کر اس کے دامن میں پناہ لینے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے لیکن یہ پوری زندگی کھپانے کا معاملہ ہے تدبر قرآن اور اس کے لیے عربی کا گہرہ فہم ہو کہ یہ کہ صرف عربی نہیں اس دور کی عربی جس دور میں قرآن ناظر ہوا ہے پھر یہ کہ اس دور کا ماحول اس کے حالات پھر جو بھی کچھ لوگوں نے سوچا ہے غور کیا ہے احادیث کا ذخیرہ اس پر بھی نظر ہو پھر یہ کہ موجودہ دنیا کی معلومات بھی ہو یہ نہیں کہ صرف ہمارے ہاں جو مفسرین ہیں ان کی اکثریت وہ ہے کہ یہ اکترفہ علم ہے ان کا صرف دین کا علم ہے دنیا کا علم نہیں ہے حالانکہ وہ دنیا کا علم جو ہے سائنسی معلومات کے ذخیرے سے وہ ذرف تیار ہوتا ہے جس ذرف میں کہ آپ قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم کو اس کے اندر منتقل کریں جس کی مثال میں نے دی ہے کہ جیسے کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں سمندر میں تو پانی جو ہے اس کی کوئی انتہائی نہیں آپ کے پاس جتنا برتن ہے جتنی بڑی بالٹی ہے جتنی بڑی دیکچی آپ لے کر گئیں اتنا ہی لے کر آئیں گے آپ کے لئے ممکن نہیں اس سے زیادہ تو جو آپ کا ذرف ذہنی ہے قرآن سے اتنا ہی کچھ آپ حاصل کر سکیں گے اور یہ ذرف ذہنی بنتا ہے آپ کو یہ تمام معلومات حاصل ہو سائنس نے جہاں تک انسان کو پہنچایا ہے ان سے جو ذرف ذہنی وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے اس سے اگر کسی کو سروکار ہی نہیں پھر جو مسائل ہیں پیچیدہ دنیا کے تمدل کے اس کا کوئی تصور ہی نہیں تو قرآن مجید کی ہدایت کس کس برتن میں آپ لے کر آئیں گے تو تدبر کے لئے اصل میں صرف یک طرفہ معاملہ نہیں ہے بلکہ دو طرفہ جو ہے تب تدبر کا حق ادا ہوگا اس کے لئے میں نے اس میں یہ عرض کیا ہے اسی کتابچے میں وہاں تو میں نے قرآن اکینمی کا تذکرہ کیا اسلام کی نشت احسانیہ نامی کتابچے میں اس میں ایک ایسی قرآن یونیورسٹی کا تذکرہ آئے کہ جا بجا ایسی یونیورسٹیز ہوں جن کا مرکزی شعبہ تو ہے قرآن اور باقی اس کے گر جو ہے تمام علوم اور فنون اور سائنسز اور سوشل سائنسز اور فیزیکل سائنسز کے دپارٹمنٹس ہوں ہر طالب علم عربی اور قرآن تو ضرور پڑھیں باقی یہ کہ کوئی فلسفہ پڑھ رہا ہے کوئی سائیکالوجی پڑھ رہا ہے کوئی اکنومکس پڑھ رہا ہے کوئی پولیٹیکل سائنس پڑھ رہا ہے کوئی فیزکس پڑھ رہا ہے کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ تمام ان کے لئے قوتِ ماسکہ نکتہِ ماسکہ وہ قرآنِ مجید دیکھئے خواب ہے کبھی اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا ایسی کوئی یونیورسٹی وجود میں آئے ایک خواب تو اللہ تعالیٰ نے کسی درجہ میں پورا کرایا قرآن اکیڈمی کا لیکن یہ دوسرا خواب ہے اس سے آگے چلیے تیسرا حق قرآنِ مجید کا یہ ہے کہ اب اس پر عمل کریں عمل کے لئے بھی دو نہائیت گمبیر اسطلاحات آئی ہیں حکم بالقرآن اور حکم کی جو وضاحت اس کتابچے میں ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو پڑھنے کی طرف راغیب ہو جائیں کوئی بات جب انسان کی رائے بن جائے دل ٹھک جائے جب رائے بنے گی تو اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے حکم بالقرآن کیا ہے قرآن اس طرح آپ کے ذہن کا آپ کی سوچ کا آپ کے فکر کا جذب بن جائے کہ آپ کی زبان سے جو بات نکلے قرآن کے مطابق نکلے اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں جو فیصلے نہیں کرتے جن کی رائے نہیں ہیں قرآن مجید کے ساتھ جو قرآن کے ساتھ اپنی رائے نہیں قائم کر رہے ہیں یہ حکم اس کو کہتے ہیں تو در حقیقت انفرادی سطح پر جو آپ کی رائے ہوگی وہی آپ کا عمل ہوگا اور اجتماعی طور پر اقامتو ما اوزلا من اللہ اہلِ کتاب تمہارا کوئی مقام نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیر کو قائم نہیں کرتے اور جو کوئی تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تمہاری طرف یہی بات آج ہمارے لئے ہے اہلِ القرآن جیسے حضور نے فرمایا اہلِ القرآن یہ ہے اجتماعی سطح پر اور آخری پھر اسطلاح جو ہے اب اس کو پہنچانا ہے اس کو عام کرنا ہے اس کی تبلیغ ہے اور تبیین ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ تبلیغ تو یہ ہے کہ آپ نے پہنچا دیا کم سے کم حق اس امت کی طرف سے جو تبلیغ کی ذمہ داری ہے اس پر اس کا عدا ہو سکتا ہے دنیا کی ہر زبان میں اس قرآن کا ترجمہ اور مختصر ہواشی جب تک شائع نہیں ہوتے گویا کہ ہم نے قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچانے کا حق کسی درجہ میں بھی عدا دی اور نمبر دو تبیین لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق جو بھی آج کے دور کا لیول آف کانشسنس ہے جو بھی ان کی ذہنی سطح ہے فکر کی اس کے مطابق قرآن مجید کو واضح جب تک نہیں کریں گے تو تبیین کا حق عدا نہیں ہوگا یہ ہے وہ پانچ حقوق جو ہم میں سے ہر شخص پر آئید ہوتے ہیں قرآن کے حسب صلاحیت و استعداد اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس تمثیل کا مصداق نہ بن جائیں کہ مسئل اللذین حملو الطورات ثم لم يحملوها کا مسئل الحمار یحملو اسفارا بیسہ مسئل القوم اللذین قذبو بے آیات اللہ واللہ لا یهد القوم الظالمین